شرکت الاموال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو یا دو سے زائد افراد سرمایہ آپس میں شامل کرتے ہوئے کوئی کاروباری سرگرمی سرانجام دیں اور اس کے نتیجے میں منافع حاصل کریں یہ کاروباری سرگرمی مختلف نویت کی ہو سکتی ہے مثلا کوئی ایسٹ کی پرچیز مثلا لوگ پلاتوں کی خرید و فروخت کا کام کرتے ہیں سٹاک مارکٹ میں شیئرز کی خرید و فروخت کا کام کرتے ہیں یا اسی طرح سے کوئی دکان قائم کرنا ہے امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہے یہ تمام کے تمام شرکت الاموال کی بنیاد پر سرانجام دیے جا سکتے ہیں یعنی ایک پلات مثلا پچاس لاکھ کا مل رہا ہے اور اندازہ ہے کہ سال کے اندر اس کی ویلیو کافی بڑھ جائے گی تو اگر ایک فرد خود وہ پلات نہ خرید سکتا ہو تو وہ کسی اور ساتھی کو تلاش کر کے اس سے بات کرے کہ ٹھیک ہے کچھ سرمایہ میرے پاس ہے اور کچھ آپ فراہم کریں ہم مل کے یہ پلات خرید لیتے ہیں اور بعد میں فروخت کر دیں گے اور اس طرح جو منافع آئے گا وہ ہم آپس میں تقسیم کر لیں گے تو یہ شرکت الاموال کی ایک قسم کہلائے گی اور یہ کاروبار کا ایک جائز طریقہ سمجھا جاتا ہے next category is شرکت الامال یعنی partnership in services in this category of شرکت الاغد is all the partners jointly undertake to render some services for their customers یعنی کچھ لوگ جن کے پاس کوئی خاص صلاحیتیں ہوں خاص skills ہوں وہ مشترکہ طور پر کوئی سرگرمی سرانجام دیں اور اس طرح سے آمدن حاصل کریں مثال کے طور پر دو یا تین افراد جن کو کپڑے سینے کا ہنر ہے ٹیلر ماسٹر ہیں وہ یہ تیہ کریں کہ ہم مل کے کاروبار کرتے ہیں اور جو کچھ بھی ہم کام کریں گے اس سے جو آمدن آئے گی وہ ہم ایک جگہ پر اکھٹی کریں گے اور آپس میں ایک تیہ شدہ فارمولے کے تحت تقسیم کر لیں گے تو یہ جو کاروبار کرنے کا طریقہ ہوگا اس کو شرکت العامال کہا جاتا ہے یا اسی طرح سے ہم دیکھیں کہ کچھ افراد جن کو کے مختلف طرح کی اسکلز اور صلاحیتیں ان کے پاس ہیں مثلا ایک شخص ہے جو میسن کا کام جانتا ہے یعنی وہ تعمیرات کر سکتا ہے مکان کی کوئی ہے جو پلمبنگ کا کام جانتا ہے کوئی ہے جو الیکٹریشن کا کام جانتا ہے کوئی فرد ہے جو کارپینٹر ہے تو یہ سب مل کے یہ تہہ کریں کہ ہم بجائے الگ الگ کام کرنے کے کیوں نہ ایک مل کے مشترکہ طور پر کام کریں اور ٹھیکے لیں اور مکان تیار کر کے فروخت کریں کیونکہ ایک مکان کو تعمیر کرنے میں ہر طرح کی سروس کی ضرورت پڑتی ہے تو جب وہ مل کے مشترکہ طور پر یہ کام کریں گے اور جو منافع آئے گا وہ آپس میں متعین شرائط کے مطابق تقسیم کریں گے تو یہ بھی شرکت العامال کی مثال ہیں شرکت العامال اسی طرح سے اور بھی ہم مثالیں دیکھ سکتے ہیں مثلا ڈاکٹرز جن کی کے ڈیفرنٹ اسپیشلائزیشنز ہیں کوئی ہارٹ اسپیشلسٹ ہے کوئی آرسوپیڈک سرجن ہے کوئی جرنل میڈیسن میں اسپیشلائز کرتا ہے اس طرح سے مختلف اسپیشلائزیشن سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹرز اگر آپس میں یہ تیہ کریں کہ بجائے اس کے کہ ہم الگ الگ کلینک قائم کریں کیوں نہ ہم مل کر ایک ہاسپیٹل بنا لیں کیونکہ جب ہر اسپیشلائزیشن کا ڈاکٹر آویلیبل ہوتا ہے تو لوگ ایسے ہاسپیٹل کی طرف رجوع کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں تو اس طرح سے ان کو اپنی آمدن میں اضافہ کرنے کا موقع مل سکتا ہے تو جب اس طرح سے مل کے وہ یہ سرگرمی سر انجام دیں گے تو یہ بھی شرکت الامال کی قسم میں شامل سمجھی جاتی ہے اس میں ایسا نہیں ہے کہ جب شرکت الاموال ہے تو اس میں سرویسز ریکوائیڈ نہیں ہے یا شرکت الامال میں سرمایے کی ضرورت نہیں پڑتی یقینا دونوں چیزیں کسی بھی سرگرمی کو سر انجام دینے کے لیے لازمی درکار ہوتی ہیں لیکن فرق اس بنیاد پہ کیا جاتا ہے کہ زیادہ اہم چیز کیا ہے اگر سرمایے کی اہمیت زیادہ ہے کہ جس کی بنیاد پر کاروباری سرگرمی سر انجام دی جا رہی ہے تو پارٹنرشپ کی اس نویت کو ہم کہیں گے کہ یہ شرکت الاموال ہے اور اگر سکلز یا صلاحیتوں کی اہمیت زیادہ ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ شرکت الاموال کی قسم ہے اگر اگر بوت کیپیٹل ایس ویل ایس سکلز اینڈ لیبر آر کمپلسری کمپوننٹ آف اینی بزنس ایکٹیویٹی ویچ می بھی پرفارمڈ قائدی پارٹنرز